سلمان عروج سے کہتا ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا راز ہے جو مجھ سے تم چھپانا چاہتی ہو مجھے بتانا نہیں چاہتی عروج سلمان سے کہتی ہے کہ کچھ راز راز ہی رہیں تو وہ بہتر رہتے ہیں اگر راز کھل جائیں تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے سلمان عروج سے کہتا ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تمہارا تمہاری ماں کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے یا کوئی فساد ہے کوئی تو ایسی بات ہوئی ہے جو تمہیں بہت زیادہ ڈسٹرپ کر رہی ہے لیکن وہ بات صرف اور صرف تمہاری ماں کے ساتھ ہے دوسری طرف تائی جان اروج کو آ کر پوچھتی ہیں یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا جو تم نے کر دی ہے اروج پریشانی کی حالت میں پوچھتی ہے کہ میں نے ایسا کیا کیا تو تائی جان کہتی ہیں کہ تم نے مہرین کے سامنے مہرین کو ذہنی مریضہ کیوں کہا اب اس کے پاس تمہارے خلاف ایک اور ہتھیار آ گیا ہے اب وہ تمہارا جینا محول کر دے گی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ باتیں کرتے ہوئے مہرین ان دونوں کو سن لیتی ہے اور مہرین فیصلہ کرتی ہے کہ سلمان کو بھلا کر اروج کو زلیل کیا جائے وہ سلمان اور اروج کو اپنے پاس بھلاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ سلمان مجھے ایک بات کا جواب دو کیا میں تمہیں ایک ذہنی مریضہ لگتی ہوں سلمان پریشان ہو جاتا ہے اور پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ ایسا کیوں پوچھ رہی ہیں تو سلمان کی مار مہرین کہتی ہے کہ تمہاری بیوی نے مجھے پاگل کہہ کے محاطب کیا ہے میں نہیں جان دی اس نے ایسا کیوں کیا ہے لیکن اس نے مجھے پاگل کے نام سے محاطب کیا ہے کیا میں تمہیں پاگل نظر آتی ہوں مجھے بس اس بات کا جواب دو کیا میں ایک ذہنی مریضہ ہوں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے میں نہیں ساس ہوں میں مجھے پاگل